مزدری فا یہاں سے چار کلومیٹر دور ہے اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے جو ہے ڈیٹھ کلومیٹر جو ہے عرفات دور ہے چار اور ڈیٹھ سارے پاس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا مقدس مقامات کی زیارت جہاں پر حج ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی مدان مزدلیفہ کی زیارت کروائیں گے کہ حجاج اکرام عرفات کے وقوف کے بعد کہاں پر جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں میرے سامنے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نامیرہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے مسجد نامیرہ ہے یہاں پر حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور زہر اور آسر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہے یہ مدان عرفات میرے سامنے ہے اور یہ آپ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ دیکھیں یہ راستہ جا رہا ہے مدان عرفات کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے مدان عرفات کا راستہ ہے ابھی ہم مدان عرفات کی طرف جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل دیں گے کہ حجاج اکرام مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں اور کیا حج کے عامال ادا کیا جاتے ہیں مدان مزدلفہ کی طرف تو آئیں میرے ساتھ چلیں ابھی ہم چل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لئے ہیں اور حج کے دنوں میں یہاں پر گاڑی وغیرہ نہیں جا سکتی جب حجاج اکرام پیدل چل رہے ہوتے ہیں ابھی تو حج کا وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور اس وقت جو ہے یہ راستے وغیرہ کھلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ راستوں میں کرسیاں لگی ہوئے بیٹنے کے لئے اور وارٹر کولر تھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں حجاج اکرام کی خدمت کے لئے یہ سلسلہ دیکھیں یعنی کہ آپ جب مینہ سے نکلیں گے وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آئے گا جو ہے عرفات تک یہ دیکھیں باتھروم جگہ جگہ بر تھوڑی تھوڑے فاصلے پر باتھروم لگے ہوئے ہیں اور دا کے حجاج اکرام آسانی سے استعمال دا سکے حضو کی جگہیں بنی ہوئے ہیں یہ پانی کے کولر بنے ہوئے ہیں اس طرح سے اور دو ہزار سات کے اندر دو ہزار پانچ کے اندر یہ اس طرح سے جو ابھی یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اس طرح سے تو نہیں تھا عام روڈ تھا جو جو روڈ بنے ہوتے ہیں اس طرح سے روڈ بنا ہوا تھا جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پانی کے جو کولر ہیں یہ پورے عرفات کے اندر اس طرح سے لگے ہوئے ہیں ابھی تو اس کے اندر ٹوٹیا نہیں لگی ہوئی کہ کوئی ان کو اٹھا کے نہ لے جائے یہ حج کے دنوں کے اندر جو نے واپس کو لگایا جاتا ہے تاکہ حجاج اکرام پانی پی سکے دیکھیں یہ جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے ہیں جی یہاں سے حجاج اکرام لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک کہتے ہوئے مزلیفہ کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر بڑا اچھا نظام ہے ماشاءاللہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں کوئی حاجی تھک جائے تو یہاں پر آکے بیٹھ سکتا ہے پیچھے آپ کے جو ہے لیدان عرفات مسجدین عمیر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو یہاں پر لیٹرین لیٹرین وغیرہ بھی بنی ہوئے ہیں جو ہے نا دیکھیں جگہ جگہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیٹرین اور یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو دیکھانا جاتا ہوں یہ دیکھیں پانی کے فوارے اس میں سے پانی جو ہے یعنی بونوں کی شکل میں جو ہے نکلتا ہے فوارے نکلتے ہیں پانی کے تاکہ موسم کو تھنڈا جو ہے رکھا جا سکے یہ چاروں طرف جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں چاروں طرف یہ پورے راستے میں لگے ہوئے ہیں تقریباً مینہ سے عرفات کا جو ہے راستہ مینہ سے عرفات تک تقریباً جو ہے یہ کوئی بارہ کلومیٹر بنتے ہیں میرے خیال میں شاید میں غلط ہوں یا صحیح ہوں راگے بورٹ سے دیکھ لیتا ہوں کتنے کلومیٹر ہیں لیکن جتنا مجھے اندازہ ہے یاد ہے تقریباً بارہ کلومیٹر جو ہے یہ راستہ بنتا ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں آگے پھر مزدریفہ یہاں سے چار کلومیٹر دور ہے اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے جو ہے ڈیڑھ کلومیٹر جو ہے عرفات دور ہے چار اور ڈیڑھ ساڑھے پانچ کلومیٹر جو ہے یہاں سے مزدریفہ عرفات کے درمیان جو فاصلہ ہے ساڑھے پانچ کلومیٹر کا اور جمرات جو ہیں گیارہ کلومیٹر گیارہ کلومیٹر اور ڈیڑھ کلومیٹر ساڑھے بارہ کلومیٹر جو ہے جمرات عرفات سے دور ہے تو میرا اندازہ سی تھا اور مینہ جو ہے یہاں سے ساڑھے سات کلومیٹر اور سات سو میٹر تو یہ فاصلہ ہے یہاں سے کافی لمبا فاصلہ ہے میرے پیارے بھائیوں تو یہ حجاج کرام جو پیدل چلتے ہیں وہ سارا جو ہے مکمل پیرو پر ہی تے کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حج کو بلو فرمائے جو یہاں پر حج کرنے کے لئے آتے ہیں یہ جو راستہ ہے صرف پیدل چلنے والوں کے لئے ہے باقی گاڑیوں کے لئے الگ سے راستہ ہے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ایک دیوار بنی لوہے کی اس طرف جو گاڑیوں کا راستہ ہے اس طرف بھی ہے دوسری سائٹ میں بھی کافی راستہ ہیں گاڑیوں کے لئے یہ دوسرا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پیدل چلنے والوں کے لئے ہے اور یہ صرف پیدل چلنے والوں کے لئے ہے باقی گاڑیوں سے بھی لوگ حجاج کرام جاتے ہیں پیدل بھی جاتے ہیں اور ٹرین سے بھی جاتے ہیں ٹرین کے لئے الگ سی لائن بچھائی گئے گئے تو بڑا ہی بہترین پیارا نظام ہے یعنی آپ جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے تھے یہاں پر تو وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے بلکہ سعودی حکومت اس سٹیڈی میں بھی رہتی ہے کہ تحقیق میں بھی کہ آنے والے سانوں میں کس چیز کی حجاج کرام کو ضرورت پڑے گی تو وہ پہلے ہی اس چیز کا بندوبست کر دیا جاتا ہے یہ وہ چیز کر دی جاتی ہے یہ وہ راستے ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گزرتے ہوئے ان راستوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر اپنے صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لئے آئے تھے اسی راستے سے گزر کر عرفات گئے پھر اسی راستے سے واپس مزدلی فا مینہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ تھے کیا ہی وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آج ہم ان راستوں سے گزر رہے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے آپ آئیں ان علاقوں کو دیکھیں ان راستوں سے بھی گزریں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں میدان مزدلیفہ کی طرف ابھی سامنے ہمارے جو ہے میدان مزدلیفہ ہے تھوڑی دیر کے اندر ہم انشاءاللہ میدان مزدلیفہ میں پہنچ جائیں گے یہاں سے میدان مزدلیفہ شروع ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے بورڈ ہے سائن بورڈ بیدایت مزدلیفہ مزدلیفہ کی شروعات مزدلیفہ سٹارٹ ہیار تو میرے پیارے بھائیو یہ ہے شروعات یعنی اس بورڈ کے اندر جو حصہ ہے وہ میدان مزدلیفہ کے حصہ ہے پیچھے ہم یہ راستہ تے کر کر آئے ہیں چار کلومیٹر جو ہے راستہ ساڑھے پانچ کلومیٹر راستہ جو ہے ہم تے کر کر آئے ہیں وہاں سے حرفات سے ابھی ہم داخل ہوں گے اور آپ کو اندر سے میدان دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ میدان ہے ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں میدان مزدلیفہ کے اندر اور یہ آپ کے سامنے جو ہے میدان مزدلیفہ کی مناظر ہیں یہ اسٹیشن ہے میٹرو اسٹیشن یہ مزدلیفہ ون اسٹیشن ہے تین اسٹیشن بنے ہوئے ہیں مزدلیفہ کے اندر ہو ون ٹو تھری اسی طرح سے مینا کے اندر بھی ون ٹو تھری اور اسی طرح سے عرافات کے اندر بھی تین اسٹیشن ہیں ون ٹو تھری بڑا ہی پیارا نظام ہے یہاں کا جب آخری دروں میں بڑا سہولت ہوتی ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ تک اب رمی جمرات کے لئے آپ ٹرین پر چڑھ کر جائیں کیونکہ اگر آپ کے خیمے مزدلیفہ میں ہیں تو تین کلومیٹر آپ کو چل گئے جانا پڑے گا پیدل پہلے تو یہ تھا کہ لوگ پیدل جائے کرتے تھے بڑی مشکت ہوتی تھی لیکن جب سے ٹرین کی سہولت آئی ہے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے بڑا ہی پیارا نظام ہے یہاں کا دیکھیں جو بلو کلر کے جو ہیں یہ باتروں میں یہ بنے ہوئے ہیں پھر آگے تھوڑا چلکے دیکھیں یہ باتروں بنے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑی فاصلے پر پانی کے جو ہے تھنڈے پانی کے جو کلرس لگے ہوئے ہیں بڑا ہی پیارا نظام یعنی کہ حجاج اکرام کو تکلیف نہ ہو بھرپور خدمت اچھا یہ تو لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی میلن وٹل کی بوتلیں باتی جاتی ہیں کھانیں باتی جاتے ہیں بڑا ہی پیارا نظام ہوتا ہے یہاں پر لوگ سبیلیں کر رہے ہوتے ہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں مدانِ عرفات کے اندر اتنی صدقات اور خیرات باتی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے وہاں پر جو ہے کھانیں باتے جاتے ہیں آئس کریمز یعنی کہ اتنی بہترین اور امدہ اور عالی چیزیں یہ نہیں کہ کوئی یعنی کہ گڑا سلا یعنی کہ مال کو اندر سبیل دے رہا ہو نہیں بالکل امدہ اور عالی چیزیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر جو عالی چیزیں ملتی ہیں عام دنوں میں وہ کیوں نہیں ملتی عام دنوں میں وہ دکھائی نہیں دیتی ہے باہر بندے کو یہ آپ کے سامنے جو ہے مسجد مشعر الحرام اس میدان میں بھی لوگ آرام کرتے ہیں پھر کچھ پاڑوں پر چل جاتے ہیں یعنی کہ رات اس میدان میں گزارنی ہوتی ہے ہمیں مسجد تو چھوٹی سی بنی ہوئی ہے بڑا ہی پیارا منظر ہے جو جناب یہ ہے آپ کے سامنے میدان مزدلیفہ یہ مسجد مشعر الحرام اور یہ مزدلیفہ کا میدان چھوٹا میدان نہیں ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹا میدان ہے یہ کافی بڑا میدان ہے بہت بڑا میدان ہے تو آگے تک ہے یہ آپ کے سامنے جو پھل نظر آ رہی ہوگی شاید آپ کو گھوم کر کے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پھل لگی ہوئی ہے اس پھل کے بعد جو آگے خیمہ شروع ہوتے ہیں وہ بھی مزدلیفہ کے اندر ہیں یہاں سے لے کر آخر تک جو پھر مزدلیفہ اور مینہ کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی آتی ہے وادی محصر یا محصر کے نام سے ہے تو وہ علاقہ ہے جہاں پر اب رہا کے ہاتھی جو ہے بیٹ گیا تھا وہاں پر اور وہیں پر جو ہے ہلاک ہوا تھا اب رہا کا نشکر وہیں پر ابا عبیل نے آ کر اس کو پنتھر مارے تھے تو انشاءاللہ موقع ملات ہو اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو دیکھاؤں گا اگر نہ دیکھا سکا تو پھر آپ کو جو ہے اگلی کسی ویڈیو کے اندر دیکھاؤں گا انشاءاللہ تو یہ ہے جی میدان مزدلیفہ تو آئے ابھی ہم شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجاج کرام جو ہے اس میدان کے اندر جو حج کا طریقہ کار ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے جب حجاج کرام نکلیں گے عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد وہاں پر نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے سورج غروب ہوگا تو فوراں نکلیں گے مزدلیفہ کی طرف اور یہاں پر جس وقت بھی وہ پہنچیں مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے ایک آذان ہوگی اور جو جمع کر کے پڑھیں گے جمع اور قصر کر کے مغرب کی تین رکعت پڑھی جائیں گے اور عشاء کی دو رکعت پڑھی جائیں گی ایک آذان ہوگی اور دو اقامتیں ہوگی تو یہی سننا طریقہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث آئی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ بتایا ہے اس کے اندر یہ حلیث اس کے اندر یہ شامل ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد مبیت یعنی سو جانا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو کچھ لوگ جو ہیں عبادت میں شاید لگ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت میں یا نوافل میں نہیں بالکل نہ نوافل پڑھنے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے آپ فرض صرف فرض رکعتیں پڑھ کر سو گئے اور اس کے بعد جو ہے آپ آرام کریں آرام کرنے کے بعد مبیت کرنے کے بعد جب فجر کی آزان ہو اٹھیں فجر پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے بعد پھر دعا کے اندر مشغول ہو جائیں یہ سنن طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ جو ہے سورج سلو نہیں ہوا لیکن سورج سلو ہونے سے پھر جو سورج نکلنے کی جو روشنی آتی ہیں جسے احمرار کہتے ہیں یعنی کہ جو لال ایک نکلتا ہے روشنی نکلتی ہے جب یہ روشنی نکلنا شروع ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں پھر جو ہے بندہ کوچ کر لے اس کی طرف میدانیں مینا کی طرف دوسرا حصہ قریب اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حج کا طریقہ بھی معلوم ہو اور مناسق حج کو لوگ جان سکیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ بارکو سلام علیکم ورحمت مناسق موسیقی